اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ مولا کائنات کا نماز شب میں مسلے پہ کھڑے ہو کے بار بار یہ دعا مانگنا کہ خداوندہ مجھے ایک بیٹا عورتہ ابباس کی عظمت کا اندازہ تو اسی ایک بات سے لگایا جا سکتا کہ جس باپ کو حسن حسین جیسے عظیم الشان بیٹے ملے جوڑی ملے کائنات کے بہترین بیٹے عطا ہوئے وہ تو کہے گا کہ اب تو مجھے سب کچھ مل گیا اب اس کے بعد میں اور کیا مانگوں پروردگار اولاد دیتا چلا جائے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن میں اب کیا مانگوں لیکن نہیں مانگا حسین علی نے اور ابباس کو مانگا بلکہ اگر ایک جملہ میں کہہ دوں جو تہرین آمیز نہ بن جائے صرف بات کو سمجھانے کے لیے حسن کو نہیں مانگا حسین کو نہیں مانگا مانگا علی نے تو ابباس کو مانگا اور وہ علی کے جو مانگتا نہیں ہے حکم خدا سے اذن خدا سے خدا کا نمائندہ بن کے لوگوں کو دیا کرتا ہے لیکن ابباس ایک ایسی ذات کا نام ہے کیسی شخصیت کا نام ہے عظمت کے ایسے پہاڑ کا نام ہے کہ علی جیسا ساری کائنات کے انسانوں سے بے نیاز وہ بھی ابباس کی حاجت رکھتا ہے ابباس کی تمنا کر رہا ہے ہاں علی محتاج ہیں لیکن اللہ بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ شاید ایک وجہ یہ بھی ہے علی کے ابباس مانگنے کی کہ اگر علی اس پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دعا کے دعا نہ کریں تو نسیریوں کی طرح سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ علی بھی بے نیاز ہیں اور بے نیاز ہے صرف اس ذات کے اوپر سشتی ہے اللہ السمد ان اللہ لغنی عن العالمین دھوکہ نہ ہو لوگوں کو علی پر خدای کا تو مانگنا ضروری لیکن مانگے تو پھر کیا مانگے دولت مانگے جائدات مانگے حکومت مانگے اقتدار مانگے شورت مانگے حتی یہ کہ کیا جنت مانگے جو علی کی دو روٹیوں میں تل جاتی ہے جس کی ایک ذربت سقلین کی عبادت سے افضل ہو جاتی ہے جو ابو ذر کا مالک ہے جس کے لیے ذر کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسے مانگنا بھی ہے تاکہ نسیریوں کی طرح کسی اور کو دھوکہ نہ ہو یہ کچھ نہیں مانگتا تو یہ بے نیاز ہے اور بے نیاز صرف اللہ ہوتا تو مانگنا بھی ضروری لیکن مانگے تو کیا مانگے ایسی چیز مانگے نا جو علی کی شان کے مطابق ہو تو علی نے مانگا اور عباس کو مانگا راتوں کو اٹھٹ کے مانگا نماز شب پڑ پڑ کے مانگا بلکہ جس انداز علی نے عباس کو مانگا ہمارے یہاں روایتوں میں بھی اور مجلسوں میں بھی اور نوحوں میں بھی اکثر یہ تذکرہ کیا جاتا کہ سکینہ کی عظمت کو پہچانو سکینہ حسین کی نماز شب کی دعاوں کا نتیجہ آقا حسین کل ہی آقا حسین کی بلازدت کا جشن میں نے پڑھا یہ سارے تینوں جشن جو ہیں آپ اس میں کہیں کہیں تھوڑے تھوڑے مل جاتے ہیں تو حسین نے بھی اگر مانگا سکینہ کو مانگا لیکن حسین کا سکینہ کو نماز میں مانگنا یہ تو آتا ہے تاریخ ہو لیکن یہ نہیں آتا کہ اس کے لیے آقا حسین نے پھر پہلے تیاری کیا کی تھی لیکن اب بات ابباس وہ ہے کہ علی نے مانگا اور خالی مانگا نہیں یہ بہت اہم پیغام اسلام کا ہے کہ کوئی بھی دعا مانگو پہلے ابتدائی کام تمہیں کرنا ہے نتیجہ اللہ پہ چھوڑنا تو ابباس کو مانگا بھی مگر اس سے پہلے یا اس کے ساتھ پھر کتنی کوشش کی علی نے کہ اس خاتون کا انتخاب کیا جائے جو ابباس جیسے بیٹے کی ماں بننے کی اہل ہو ایک پیغام بھی دے دیا علی نے جس پر ایک بالکل الگ موضوع بن جاتا ہے بلکہ عشرہ بن جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اولاد کی تشکیل میں اولاد کے بننے میں باپ اور ماں دونوں کا حصہ ہوتا علی نے یہ نہیں کہا کہ میں تو کہیں بھی شادی کروں میں تو ہوں علی میرا بیٹا تو ہو گا ہی میرا جیسا نہیں کہا کہ اگر ابباس چاہیے ہے تو اگر باپ علی جیسا ہو تو ماں بھی ام البنین جیسی ہے اور یہی وجہ ہے کہ علی کی کتنی اولاد ہیں سب کے باپ تو علی ہیں نا مگر سب تو ایک جیسے نہیں ہے اگر ماں فاطمہ زہرہ جیسی ہیں تو حسنین ہمارے سامنے آئے اور اگر ماں ام البنین جیسی ہیں تو ابباس ہمارے سامنے آئے اور اگر رتبے میں اسے کم بیویاں تھی علی کی تو علی کے دوسرے صاحب فضیلت بیٹے ہمارے سامنے آئے مگر وہ ابباس نہ بنے تو حسنین کے ہوتے ہوئے ابباس کے بارے میں راتوں کو اٹھٹ کے دعا کرنا یہ عظمت ابباس بتانے کے لیے کافی اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا میرے مولا ابباس شبیح ہیں اپنے بابا کی صرف صفات میں نہیں ظاہری خصوصیات میں بھی یا ظاہری شکل و صورت میں بھی بلکہ بعض علماء نے لکھا کہ جیسے حضرت علی اکبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شبیح رسول کہا کیا جاتا ہے حقیقت ہے ویسے ہی ابباس شبیح علی مرتضی تھے اور یہی ایک جملہ بہت ساری چیزیں سمجھانے کے لیے کافی عظمت ابباس کے حوالے سے شبیح علی ہیں ذرا سا اگر فرق ہے تو یہ ہے کہ ابباس کا قد بہت زیادہ ہے لیکن اس طرح سے علی کی شبیح ہے کہ ابباس کا لقب یہ قمر قمر بنی حاشم بنی حاشم کے چاند یہ کچھ آپ کے ذہن میں قرآن کی کوئی آیت آ رہی ہے یہ قمر اصل میں کس کا لقب ہے قرآن نے یہ لقب کس کو دیا پروردگار نے یہ لقب کس کو دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قسم ہے اس سورج کی جب وہ چمکا جو رسالت کی شکل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں ہمارے سامنے آیا اور قسم ہے اس چاند کی جو اس سورج کے پیچھے پیچھے آ رہا اور یہ چاند کون ہے یہ لقب قمر کا لقب قرآن کریم نے میرے مولا علی کے لیے استعمال کیا جو شمس رسالت کے بعد قمر امامت مہتاب امامت نمدار ہوتا اور یہی لقب ابباس علمدار کا قمر بنی حاشم سورج کے پیچھے آ رہا